موسیقی جرمنی مقبع پھر سے کوویڈ نائٹین مہمارک کی حالات پھر سے خراب ہو رہا ہے اس کا اثر پرسمس پر بھی پڑتا ہو دکھائی دے رہا ہے آخو دادے کی ڈاکٹر روستن جرمنی نے اس کو لے کر سرکار کو آگاہ کیا ہے جس پر دھیان دیتے ہوئے سرکار احتیاط ورطنے کے آدیش دیئے ہیں امریکی انترکش ایجنسی ناسا کے پرزیویرنس روور نے منگل گرے کی سطح پر چہل قدمی شروع کر دی ہے اس نے پہلی بار منگل گرے پر ڈرائیوینگ کرنے کا آوڈیو بھیجا انترکش ایجنسی نے اس کا ایک سولہ منٹ کا آوڈیو جاری کیا ہے اس نے منگل کی سطح پر روور کے پئیوں کے چنلے کی اس پشٹ آواز سنائی دی رہی افغانستان میں سپیشل فورس کا ہیلیکاپٹر کریش ہونے سے نو دو کی موت ہو گئی بیوفسود کے میدان بردک پرانت میں کل رات یہ حادثہ ہوا افغانستان نے پشٹی کرتے ہو بتایا کہ کریش ہوا ہیلیکاپٹر ایم آئی سترہ تھا ریپورٹ پر بتایا گیا ہے کہ اس حادثے میں چار چالگگر کے سزد سے ہر پانچ سرکشہ بلوں کی موت ہوئی ہے کرونا واماری نے بیدیش میں جا کر کام کرنے والے لوگوں کو بڑے پیمانے پر پرحابت کیا ہے یہ وجہ ہے کہ پچھلے دو سال کے دوران ویشوک گتی شیرتہ کے ٹریڈ میں بڑا بدلات دیکھنے کا مل رہا ہے دنیا کے قریب پچاس پتیشت لوگ بوسرے دیشوں میں جا کر کام کرنا چاہتے ہیں لیکن اب ان کی پسند امیر دیشوں کی جگہ چھوٹے چھوٹے دیش ہیں غیرگا کے اٹلانٹر علاقے میں ہوئی گولاباری کی تین گھٹناوں میں چھے کوریائی ملک کے لوگوں سہت آٹھ لوگ کی جان گئی ہے گولاباری کی یہ گھٹنا چینی اور کوریائی ملک کے لوگوں دوارہ چلائے جا رہے اسپاس سنٹر پر ہوئی اس گھٹنا کے بعد چینی اور کوریائی ملک کے لوگوں میں بیاپک در کا ماحول بنا ہوا امریکی اپراشوڑی قبلہ حیرس نے مہیلاؤں کو زیادہ عدکار دینے کی اپیل کی ہے مہیلاؤں کی استطیق پر سہید تراشت آئیو کے پی سیٹھوے سطر میں اپنے پہلے سمبودن میں انہوں نے لوگتانتر اور آزادی میں گراوٹ پر سنتجت آئی ہے حیرس نے کہا کہ لوگتانتر کا عمول تطور مہیلاؤں کے سشکتی کرن پر نربر کرتا ہے مہیلاؤں کی کورسی گوانے کے باوجود پرمبیر سنگھ کی مشکلیں کم نہیں ہونے والی سطروں کی مانے تو انٹیلیا کے اس میں جانچ کرنے والی نائے کی ٹیم جلد ان سے پوچھتاچ کر سکتی ہے اس کے لئے گراہ منترالے سے منظوری مانگی گئی ہے پھلال پرمبیر سنگھ کو ہومگارڈ بیواغ کی ذمہ داری دی گئے مشکل بنگال کے سیاسی کامسان میں پردار منتر نرد موڈی نے مورچہ سمالا انہوں نے پرولیا کی ریلی میں اپنے بھاشن کی شروعات بنگلہ بھاشا میں کی انہوں نے کہا کہ دیدی کو بنگال کے لوگوں کے حتوں سے زیادہ کھیل کی زندہ پڑی ہے لیکن دیدی یہ بھول رہی ہے کہ اس بار بنگال کے جنتا خود ان کے ویروت میں کھڑی ہے دیش میں کورونا کی لہر کی دوسری آہت کے بیچ ویکسینیشن پرگرام میں بھی تیزی پکڑ لی ہے اسی کے مدنظر گروار کو اتھا پردیش کے جالون میں ایک سو نو سال کی رام دولیہ کو کورونا کا ٹھیکہ لگائے گیا ساتھ ساتھ بنگلورو میں ایک ستین سال کی بزرگ جے کملیشوری کو کورونا کی پہلی خوراک دی گئے پشمنگال میں نندگرام کے سونچورہ میں کہ اندری منتری دھرمند بردان کی ریلی میں ایک بھاچپا کارکرتہ پر حملہ ہوا انہوں نے کہا کہ محمدہ دیدی کو لوگتانترک طریقے سے چناؤ لڑنا چاہیے دروار سبیش عبیندو عدی کاری کی پدیاترہ شروع ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ میرے سامنے ہی ہماری یوا مورچہ کے عدیقش پر حملہ ہوا ہم چناو آئیوک سے اپیر کرتے ہیں کہ یہاں ارد سینک بل تینات کیا جا پشمنگال کے سیاسی گھاماستان میں راجکی مکہ منتری ممتہ بنرجی نے گرووار کو پشیمی مدنہ پر میں جنسپا کو سمبودت کیا ممتہ نے بیلچئر پر بیٹھے بیٹھے ہی ریلی کو سمبودت کیا انہوں نے بھاچپا پر نشانہ ساتھتے ہوئے کہا کہ بھاچپا پیسوں کا استعمال بدھائکوں کی خرید فروق میں کرتی ہے تمیلاڑوں میں ایڈی نے کمال حسن کی پارٹی مکل نیجی مییم کے کوشہ دیکھ چندشیگر سے گئی بپکشی نیتاؤں کے ٹکانوں پر چھاپے مارے چندشیگر کی گھر پر چھاپے میں آٹھ کروڑ روپے نگت ملے ہیں آئیکر معاملے نے تمیلاڑوں کے پانچ شہروں میں بیس ٹکانوں پر چھاپوں میں چار سو کروڑ روپے کی اگھوشت آئے کا پتا کیا ہے منجاب کی مکہ منتری کپٹر نمرندر سنگھ نے کرشی قانون پر کہا کہ کرشی صدھار کے لیے لائے گئے تینوں قانون میجی کمپنیوں کے حد میں ہیں سرکار کو اسے واپس لینا ہوگا جب تک سرکار ان قانونوں کو رد نہیں کر دیتی تب تک کسان نہیں چکیں گے پریانا کے مکہ منتری منوحلال کپٹر نے کسان آندولن کو لے کر کہا ہے کہ یہ آندولن کسانوں کا نہیں ہے انگریش کسان آندولن پر راجمیتی کر رہی ہے اور کسانوں کو برگلائے جا رہا ہے یہ قانون کسان کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو اور وہ سمپن بنے اس لیے بنایا گیا ہے یہ قانون ویکل پک ہے یعنی کسانوں پر تھوپا نہیں جا رہا کنوٹک وقف بورڈ نے مسجدوں میں لاؤڈ سپیکر کو پرتیبند کرنے والے سرکولر کو واپس لے لیا ہے آخودادی کیس سے پہلے مسجدوں میں لاؤڈ سپیکر کو رات دس بجے سے سوہ چھے وے تک روک لگانے والا سرکولر وقف بورڈ نے جاری کیا تھا سڑک پریبان اور راجمارگ منتری نیتن گھٹکری نے گروبار کو سنسد میں بڑا اعلان کیا انہوں نے لوگ سوہ میں پرشنکال کے طوران کہا یہ ایک سال کے ویدر دیش کے سبھی ٹول ٹیک سٹا دیا جائیں گے اور سبھی ٹولوں کو جی پیس سے لیس کر دیا جائے گا مطرفان کے نئے مکہ منتری تیرے سنگ راوت نے مہلاؤں کی کپڑوں پر دیئے بیان پر بیواد بڑھا گیا ہے سبھی دلوں کی مہلائیں ان کے بیان کا بیروت کر رہی ہیں اور اسے مہلہ بیروتی بتایا جا رہا ہے راشتہ مہلہ آئے ہو کہ ادھیک شریخہ شرما نے کہا کہ کوئی لڑکی کیا پہنتی ہے یہ اس کی اپنی پسند پر نربر کرتا ہے کملناڑو کے تریچی میں ٹکٹ نہ ملنے پر ایک پرتیاشی نے ایک نہیں بلکہ اپنی کئی دھوتیاں سوہا کر دی دراصل وادہ کارڈو کے پنچات پر مک رہ چکے کناگ راج کو امید تھی کہ اس بار علان گوری سے انہیں ٹکٹ ملے گا لیکن اے آئی اے ڈی ایم کے نے ان کی وجہ کانگریس سیاہ ایک نیتہ کو پرتیاشی بنا دیا مردان مجدین ایند موڈی کے بیان پر پلٹوار کرتے ہوئے ممتب انرجی نے مدنہ پر میں چنابی ریلی کو سمبودت کرتے ہوئے کہا کہ میں شیرنی ہوں میرا سر گیبل جنتا کے سامنے زکتا ہے اسی پارٹی کے سامنے نہیں ریابرن سرکشہ کے لئے اپنے سنکل کے تحت مکہ منتر شیبراد سنگھ چوہان نے گروبار کو بپال کے سمارٹ پارک میں کرنج کا پودا لگایا پودا روپن کے بعد سے ہم شیبراد نے کہا کہ کرنج کا پیڑ اور شدیوں سے بھرا ہے پیڑ جیون ہے ہم کیول پودا نہیں بلکہ جیون روپ رہے ہیں پودا مکہ منتر دیگوجے سنگھ نے کرونا کی روپ تھام کو لے کر شیبراد سرکار کے فیصلوں پر سوال اٹھا ہے ریجی کارکرم میں شامل ہونے گولیر پہنچے دیگوجے سنگھ نے تنج گستوے گا کہ کرونا بینجے پی کی میٹنگ اور کارکرموں میں نہیں فیلتا وہ تو عام لوگوں کے کارکرموں میں ہی فیلتا ہے رازانی بپال میں نائٹ گرفیوں کے پہلے جنہی پولیس پشاستن کی سکتی دکھائی دی کلیکٹر امینا شکوانیہ اور ایس ڈی ایم میں پرانے شہر میں مورشہ سمالا پرانے شہر کے پیر گیٹ پر شیگڑیش ویشنو بھوجنالے کے خلاف چالانی کاروائی بھی کی گئے ان دور کے راجن دگر تھانا جہتر میں پانچ دیر پہلے انجینئر کے گھر ہوئی ڈکیٹی کا پولیس نے کھلاسہ کیا اس معاملے میں پولیس نے پانچ آر اوپی کو گرفتار کیا ہے چار آر اوپی اب بھی فرار ہیں اس پوری بارداد کو کالونی کے ایک پرانے نوکر نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر انجام دیا تھا ساغر میں شراب کے نشن میں بیٹے نے اپنے ہی پتا کو موت کے ایک ہاتھ اتار دیا یہ گھٹنا مکرونیا ریسٹ ہاؤس کے پاس گھٹی جاپونیس کے مطابق ویملیش نے ڈنڈے سے پتا کے سر پر وار کیا جس سے اس کے پتا کی گھٹنا اس طلب پر ہی موت ہو گئی مہیلاؤں کے ساتھ دشکرم اور چھرچار کے معاملوں میں مدد پردیش اول نمبر پر پہنچ گیا ہے ایسا کہنا ہے راج مہیلہ آیوگ کی عدیقش شعبہ اوجہ کا جنسلش عدیقش شعبہ اوجہ سائید پانچ سجسوں نے دروار کو مہیلہ آیوگ میں اپنا ایک سال کا کارکال پورا کیا اوجہ نے بتایا کہ مہیلہ آیوگ میں ہر روز سولہ سے زیادہ گینگریپ دشکرم اور چھرچار کے معاملے درچ ہوتے ہیں مدد پردیش کے آدیوازی علاقوں میں راملیلہ کا منچن کرانے پر سیاست شروع ہو گئی ہے پورمتری امن سنگار نے سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ صرف آدیوازی شطروں میں ہی کیوں بی جے پی راملیلہ کرانا چاہتی ہے انہوں نے بی جے پی پر کانگریس کے آدیوازی ووڈ بینک میں سیدھ لگانے کا عارف لگایا رضیش کانگریس کے کارکاری ادھر چیزو پٹواری نے سرکار پر حملہ بولتے ہوئے کہا کہ ایک سال میں کورونا مہماری کے دوران کئی امانبیاں گھٹنائیں بھی دیکھنے کو ملی پٹواری نے کہا کہ سرکار کورونا کی علاج میں سات سو پچاس کروڑ خرچ کرنے کا دعویٰ کر رہی ہے لیکن دو سو کروڑ صرف دو نیجی ہسپتالوں کو دے دیے گئے مہد بھردیش میں کورونا سنکرمن تیجی سے فیل رہا ہے راج سرکار نے کورونا کی روک تھام کے لیے دشان نردیش جاری کر دیا ہے کورونا سنکرمن کے روک تھام کے لیے بودنی میں نگر پریشت نے جہرکتہ اب یہاں چلایا ساتھ ہی وینا ماس کی گھومنے والوں پر چالانی کاروائی کی گئے ردیا کے کمیڈی گاہ میں ایک عدیر بھکتی نے سات سال کی معصوم بچے کے ساتھ دشکرم کیا اور اچیت عوستہ میں چھوڑ کر بھاگ نکلا ایس پی نے ترنت دس ٹیموں کا گٹھن کر آروپی کی تلاش شروع کی ردنا کے محص تین سے چار گھنٹے کے اندر آروپی کو کھیت سے گرفتار کر لیا گیا وینڈ میں ابی واشد سنکر نم نرواجت کارکارنی کارنی آئلے پرانگڑ میں شفت سمارو آجت ہوا اس میں نم نرواجت صدیسوں کو شفت دلائے گئے اس وران جلہ ستن عیدیش گزندر سنگھ کلیکٹر ستیش کمار سہت کئی لوگ موجود رہے ادیا کے بار نمبر تین میں گھر کے باہر کھڑی مارتی اومنی میں اچانک آگ لگ گئی جس میں میٹھے لکی کومل اور انیش بری طرح سے چلس گئے جنہیں پراتوی گپچار کے بعد گولیر ریفر کر دیا گیا ہے جہاں ان کا علاج چل رہا ہے کٹنی کے گرام بربارہ میں بھگوت کتھا کا آجم کیا گیا جس میں شتالو نے شریف کرشنہ کاج اموت صاحب بڑے ہی دھومدام سے منائے بندیت آنند کرشنہ شاستری نے لکھا ہے کہ ملیشو کے جیون میں اچھا اور بورے دن پربو کی کرپا سے ہی آتے ہیں ساگر جلے کی راتگر نگر پالکہ صاف سفائی کو لے کر گمبیر نہیں ہے شہر میں جگہ جگہ گندگی کا امبار پسرا ہوا ہے جس سے وہاں سے ہو کر گزرنے والے لوگوں کو کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور باوجود اس کے نگر پالکہ کے عدیقاری اس اور دھیان نہیں دے رہے بلکہ معاملے سے اپنا پلہ جھاڑ رہا ہے ونہ کے پوئی میں اپمنڈل عدیقاری ڈاکٹر کلپنا تیواری نے پدبھار گرینڈ کیا اس دوران کلپنا نے بتایا کہ گرمی کے دنوں میں جنگلوں میں آگ لگنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اس سے ونی چھیتر میں کافی نقصان بھی ہوتا ہے اس سے ستک رہنے کے ندیش عدی نست کلمشاریوں کو دے دئیے گئے مدھر پردیش کے پور مکہ مندر دیگو جی سنگھ نے کیندر سرکار کو لے کر بڑا بیان دیا دیگو جی سنگھ نے نیواری کے پتوی پور میں کیندر سرکار کی طولنا نالائک پتر سے کی انہوں نے کہا کہ سرکار زمین سے لے کر دیش کی نورت میں کمپنیوں کو بیچ رہی ہے ہاں بینک بھی بیچے جا رہے ہیں سیدھی بس آسے سے سبک لیتے ہوئے پنہ آٹیو نے گروبار کو گناور بھی چیکنگ ابھیان چلایا جہاں بسوں اور ڈمپروں کی چیکنگ کی گئے اس طرح آن اوور لوڈڈڈ اور بینہ پرمیٹ والے واہنوں کے چالان کٹے گئے ایک بس بینہ پرمیٹ کے پائے گئے جسے جبت کر لیا گیا مدبردیش میں گروبار شام کو اچانک موسم بدل گیا جہاں رازدانی میں گھنے بادل چھانے کے بعد گرد چمک کے ساتھ بارش ہوئی مپال میں کئی جگہ اولے بھی گرے ہیں موسم مگیانک پی کے شاہ نے بتایا کہ اکلے دو سے تین دن موسم ایسا ہی رہے گا کھیلو انڈیا اویان کے تحت جبل بر میں بھی سنٹیٹک ٹریک کی کمی پوری کرنے کی کوشش جاری ہے کھیلویواز جلدی ہی کھلاڑیوں کو سنٹیٹک ٹریک کی سوگات دے گا ٹریک نرمان کی سکبگاہت سے کھلاڑیوں کا اتصاہ بھی بڑھ گیا ہے ٹریک بننے سے ریس میں دھاوکوں کی ٹائمنگ اور پردشن میں بھی صدار آئے گا ساتھی یوانک اور مجھان بھی کھیلوں کی طرف بڑھے گا بیتول وزاک نلے ڈاوہ کو جان سے ماننے کی دھمکی دینے والے شخص کو بیتول کی پلس نے رائپور سطح تک گردوارے سے گرفتار کیا ہے آروپی انسی مل بیتول کا رہنے والا تھا لیکن وہ پچھلے کچھ ورشوں سے سردار کا وش دھارن کر الگ الگ جلو کے گردواروں میں سیوہ کر رہا تھا رجنات گاؤں میں بھاچپا دھیری نلزل یوجنہ کے تحت انٹکویل نرمان میں لگتار برشتہ چار کے آروپ لگ رہے ہیں پہلے بھاچپا کے جلائے دیکش مندسودن یادب نے آواز اٹھائی افسانسل سنتوش پانڈے نے لوگ سوا میں شن نکال کے دوران دھیری نلزل یوجنہ میں انٹکویل نرمان میں برشتہ چار کا مددہ اٹھایا بہوری بند کے باقل بجد کیندر میں پدست کنش طبیانتہ وریندر اویکیہ نے بتایا کہ ہمارے ویترن کیندر سے زیادہ فیڈر جڑے ہیں اس کے وجہ سے پی ٹی آرڈ لوڈ نہیں اٹھ پا رہا ہے اور کئی بار ادھکاریوں کو سوچت کر دیا گیا ہے پھر بھی اس اور دھیان نہیں دیا دیا بس اگلیٹرکل ریڈیشن میں شہر میں رکھے خراب اور کنڈم وہان اوپر جبتی اور چالانی کاروائی کی گئی آپ کو بتا دیں کہ شہر کے مکہ مارگوں کے بغل سے خراب بہانوں کو کھڑا کر دیا جاتا ہے ان کی وجہ سے یعطیات پرہاویت ہو رہا ہے ان سبی کو دیکھتے ہوئے کلیکٹر نے یہ نننے لیا ہے تیسیزور کے بلاسور میں مدد لینے کی بہانے دو یوک ایک ویپاری سے موبائل چھن کر بھاگ گئے ویپاری دیر رات بازار سے گھر لوٹ رہا تھا اسی دوران راستے میں پیٹرول لینے کے بہانے یوکوں نے اسے رکا اور پھر آن لائن پیمنٹ کرانے کے لئے موبائل مانگا اور جسے لے کر وہ بھاگ نکلے تیسیور میں کورونا کا سائے آنے والے پرب ہولی پر بھی پڑ گیا ہے پردیش میں بڑھ رہے کورونا سنکرمنٹ کے چلتے ہولی پر کو لے کر گروہار کو درگجلہ پرشاستان نے گائیڈ ڈائن جاری کر دی ہے ہولی ملن پر گھر آنے والے لوگوں کی بھی دھرمل اسکریننگ کرنی ہوگی اور پانچ سے زیادہ لوگوں پر بھی پاوندی لگا دی گئی باچپا سے تین بار کے سانسد رہے تیجویر سنگھ گروہار کو بلدیو تھانا چہتر کے پٹلونی گاؤں میں جن چوپال میں شرکت کرنے والے تھے لیکن گاؤں سے باہر گرامینوں نے ان کا راستہ رک لیا اور جم کر نارے بازی کی پردیشن کاریوں میں تمام مہلائے بھی شامل تھی ان کے ہاتھوں میں قانون واپس لینے والے سلوگنوں سے لکھی تکتیاں تھی اور تو پردیش کی پتمندی سرش خنہ نے گروہار کو لکناو کی کی جی ایم یو میں کوویٹ کی پہلی ڈوز لی انہوں نے کہا کہ سوڈیشی کوویٹ ویکسین پوری طرح سے سرکچت ہے انہوں نے سمست پردیش راہ سے اسے اپیل کی ہے کہ سوڈیشی کوویٹ ویکسین کے سمبند میں کسی بھی پرکار کی افواہوں سے بچے انڈیا کے سائیوٹ چھتر میں زہریلی شراب کا کہہ جاری ہے جہاں شراب پینے کے بعد بیمار ہوئے بریہ پر گاؤں نوازی کلو کنوجیا اور بندہ کے مہندری آدب کی موت ہو گئی حالانکہ کلو کنوجیا کے پریجنوں نے بنا پوس موٹم کرائے ہی اس کا انتیم سنسکار کر دیا اس سرے چار دن میں موت کا کل آکڑا بارہ پر پہنچ گیا ہے رازنری لکناؤں میں ماس نہ لگانا بھاری پڑے گا کیونکہ لاپرباہی برتنے والوں کو میڈیکل سٹور پر دوائی نہیں دی جائے گی چار باغ اسٹیشن اور لکناؤں جنگشن پر بغیر ماس کے دکھنے والوں سے ریلوی پرشاستن سو روپے جرمانہ وسولے گا اس سکتی سنکرمند کابو کرنے کے لیے کی جا رہے ہیں مولیو ڈیکٹر اکشی کمار نے آئیودھا میں اپنے آنے والی فلم رام سیدو کے محفت شوٹ لیے اس کے بعد اس فلم کی شوٹنگ شروع ہو گئی اس سے پہلے اکشی کمار نے رام لیلا کے دروار میں حاضری لگائی انہوں نے رام جنمومی تیرتی چھتر ٹرسٹ کے ٹرسٹی اور آئیودھا راج پریوار کے اگواہ ویملیندر موہن پرطاپ مشرے سے راج صدن میں ملاقات کی موسیقی